رمائے ساتھ سینئر ریپورٹر کمبر زہدی موجود ہے ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم کمبر والیکم سلام ربیہ اچھا کمبر یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی اور آپ نے کافی دیٹیلز اس حوالے سے بتائی تھی آج چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے جوڈیشل کامپلیکس کی تعمیر کا معاملہ تھا اور پانچ سا سال پرانا مغلیہ دور کا یہ باغ ہے جس کی زمین پر جوڈیشل کامپلیکس بنانے کا کہا گیا تو حکم تھا یہ بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آج کیا ہوا ہے بلکل ایک ریجسٹرار کے تھو لیٹر لکھا گیا ہے اور وہ لاہور ریجسٹرار کو ایڈریس کیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس اور پاکستان نے انکوائر کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں بقاعدہ کے ڈان پر ایک سٹوری چھپی ہے جس میں باغے صفحہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہاں پہ ٹیٹیشل کامپلیکس بن رہا ہے تو چیف جسٹس یہ انکوائر کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ڈیریکشن دیئے کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس لینڈ کو ایکوائر کیا جارہا ہے جبکہ معلوم ہے کہ یہ ایک تاریسی باغ ہے پھر دوسری جو ڈیریکشن اس میں دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اکسی کنال لینڈ جو بھی اسی کلر کہار کو ٹرانسپر کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے اس کا کیا بانا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مانگا ہے کہ جو آپ لینڈ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آف دا پروجیکٹ دیں یعنی جوڈیشل کامیشن کے حوالے سے وہ جوڈیشل وہاں پہ کمپلیکس بننا ہے اس حوالے سے پھر ان اس کے اپروول دیں اور پھر جو ایک بلڈنگ پلان ہے چیف جسس صاحب نے یہ بھی لکھا اس لیٹر میں کہ یہ تمام چیزیں ایک تو فرام کی جائیں اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے جب تک یہ چیزیں آپ فرام نہیں کرتے اور چیف جسس نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ مجھے امیجیٹ رسپونس دیا جائے تو یعنی چیف جسس کی جانے سے آج ایک فارملی انکوائری انیشیئٹ کر دی گئی ہے اور ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو یہ اجزیس کر رہے اور اب انہوں نے اس کا آنسر دینا ہے جو کہ چیف جسس نے کہا ہے کہ جند مجھے دیا جائے ٹھیک ہے کمبر ایک اور اہم معاملہ جنل مشرف کے خلاف جو غداری کیس ہے وہ ایک بار پھر کھل گیا اور پیلوں کی ہیرنگ کے لیے جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بیگراؤنڈ بتائیے گا دیکھیں یہ جو ہے دیس نومیمبر کو کیس ٹکس ہے جس میں جسٹس قادی فائد جسا خود سامات کریں گے جسٹس ایتر من اللہ ہوں گے جسٹس منصور ہوں گے جسٹس عمیند دین خان ہوں گے یہ بیسکلی آبیت ساکی صاحب جو ہے وائس چیئرمن پاکستان بارک کونسل کے انہوں نے یہ درخواست بائر کی تھی جبکہ مشرف کے حوالے سے جنرل مشرف کے حوالے سے لہور آئی کوٹ نے پیسلا دیا تھا وہ جنجمنٹ جو ہے آخر کی تھی جسٹس مزائر علی اکبر نقی میں اس میں جسٹس امیر بھٹی بھی تھے اس بینچ میں اور یہ جنجمنٹ جو بیسکلی دی گئی تھی یہ جنرل مشرف کو جو سپیشل کوٹ نے سپیشل کوٹ کی جانے سے سزا سنائے گئی تھی سزا موت فروری دوہزار انیس میں اس کے خلاف یہ جنجمنٹ آئی تھی اور اس میں جو ہے غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا سپیشل کوٹ کو اور کہا یہ گیا تھا کہ اس میں جو ہے کیابنٹ سے اپلوبل نہیں لی گئی تو اس کے خلاف پھر پاکستان بار کانسل نے جب عابد ساکر صاحب شیئرمن منتخب ہوئے انہوں نے جو ان کی مٹنگ ہوئی اس میں پہلی چیز یہ اپلوپ کرائی تھی کہ وہ اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے تھے اپیل فائل کر دی گئی پھر اس پر کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا گیا اور پھر تقریبا چار سال بعد جسٹس کالی پائی نیسا نے یہ جو ہے درخواست لگائی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جرنل مشرف صاحب جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں تو درخواست جرنل مشرف کی بھی آئی بھی تھی وہ تو انفریکچر سو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے جسٹس کالی پائی نیسا اس تمام معاملے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کی جو ججمنٹ ہے جو انہوں نے خود آثر کی ہے جس میں وہ سپیشل کوٹ کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں اور مشرف صاحب کو ایک طرح سے ان کے حق میں ججمنٹ آئی تھی اس حوالے سے کوئی observation دیتے ہیں اس حوالے سے کیا لاہور آئی کو اس کا پیسلا کال ادم قرار دے رہے ہیں تو یہ اس تناظر میں بھی بڑی اہم ہے اور پھر اگر اس کو ہم لنک کریں کہ ایک سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کے خلاف ایک انکوائری جو ہے چل رہی ہے ان سے جواب مانگا گیا ہے اس ہفتے میں ان کا جواب آجے گا تو تھوڑا سا لنک کرنے سے ہمیں پتا ملانے سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کس طرف معاملہ جائے گا